گائیس ایک پھر سے بہت بڑی نیوز نکل کر کے آ رہی ہے ہمارے رینیٹ اگزام کے لیے جو کی اگست کے لیے شیڈیوڈ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس بار اب اگست کا اگزام بھی نہیں ہوگا ہمارا جو جون میں اگزام ہوا اس کے بارے میں کبر آئی تھی کہ وہ لیک ہو گیا تھا پھر بعد کا کبر آئی کہ وہ لیک نہیں ہوا ہے اور یہ جو ہمارا اگست میں اگزام ہونے والا ہے جو کی جون میں اگزام ہوا تھا جو کی لیک ہو گیا تھا لیکن بعد میں خبر آئیتے کی لیک نہیں ہوا اور پھر بھی اگزام ہونے والا تھا اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ اگزام نہیں ہوگا کیونکہ یہ معاملہ جو ہے اب سپریم کورٹ میں جا چکا ہے بہت ہی لیٹس نیوز ہے آئیے اس کو ہم لوگ تھوڑا سا دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو آج ہی کی ڈیٹ میں کچھ ہی گھنٹے پہلے یہ نیوز جو ہے چرچت ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں پلی چلی گئی ہے کس کے لیے اگلا جو ہمارا اگست میں اگزام ہونے والا ہے اس پہ سٹے لگانے کے لیے اس پہ سٹے کیوں لگ رہا ہے اس سے ہمارے اوپر کیا اگزام پڑے گا کیا اگست کا اگزام نہیں ہوگا یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے لیے کون رسپونسبل ہے اور اب ہم آگے کی سٹڈی کیسے کریں اس محول میں جب اتنی انگزائیٹی اتنا انٹیر ہے کہ فیوچر میں کیا آنے والا ہے اور موٹیویشن بلکل جا چکا ہے یہ ویڈیو میں ہم سب چیزوں کی بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ موٹیویٹ بھی ہوں گے اور آگے کی پڑھائی کنٹینیو بھی رکھیں گے جیسے میں ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو موٹیویٹ کروں تو کیا ہے یہ ماملہ کیا ہو گیا ہے آپ سپریم کورٹ کا جو انٹرونشن ہے آئیے اس کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں اور کیا اگست میں اگزام ہوگا نہیں ہوگا کب ہوگا یہ جو جون میں اگزام ہوگا کیا ہوگا کمپلیٹ جانکاری اس ویڈیو میں ہم لوگ لینے والے اور میں نے اپنے جو پلیلیسٹ ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے اس بار ہوئے جون کے اگزام کے ساب سے تو اگر یہ پلیلیسٹ نہیں دیکھی ہے فری میں آپ کو سارے لیکچز مل رہے ہیں اسی یوٹیو چنل پر تو ضرور سے جوائن کریں پریکٹس کی بھی تیاری سٹارٹ کریں تو چلیے گائز بڑھتے ہیں اپنے نیوز پر اور اس کو ہم لوگ اچھے سے دیکھ لیتے ہیں کہ آخر کیا ہو رہا ہے معاملہ سپریم کورٹ کے اندر تو آئیے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے کہ ایک پلی ایک یاچنا داخل ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے اندر اور یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے نیوز چانل کی یہ ٹیلی گراف ہے اور بھی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں یا جو نیوز پیپرز ہیں ان سب میں یہ بات آگئی ہے تو یہاں پر پلی جو ہے ایک داخل ہو گئی ایک یاچنا داخل ہو گئی ہے کیا ہے اس یاچنا میں اس یاچنا میں یہ ہے کہ بھائی یہ جو یوڈیشنیٹ کا جو ری اگزام ہونے والا ہے اسے کینسل کروا دیا جائے یہ نہ ہو اگست میں ری اگزام کیا ریزن ہے اس کے پیچھے آئیے جانتے ہیں تو یہ جو پلی ہے اس کو فائل کیا ہے ایڈوکیٹ اجوال گوھر نے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ایمیڈیٹ سٹے لگایا جائے جو کہ ہمارا اگزام اگست میں ہے جو ری اگزامینیشن پروپوس کیا گیا ہے کب تک سٹے لگایا جائے انٹل سی بی آئی کمپلیٹس اٹس انکوائری انٹو دا پیپر لیک جب تک سی بی آئی اپنی انکوائری نہ کمپلیٹ کر لے اپنی ریپورٹ نہ بنا لے اور سبمیٹ نہ کر لے تب تک یہ کہتے ہیں کہ اگست کا اگزام پر سٹے لگا دیا جائے اس پہ روک لگا دی جائے کیوں یہ کہتے ہیں کیوں یہ یاچکہ داکل کی گئی ہے اس کا بھی ریزن یہاں پر کلیرلی دیا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ اب تک جو سی بی آئی کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں کلیرلی یہ ایویڈنس ملے ہیں جو کہ یہ سجسٹ کرتے ہیں کہ جو پیپر ہے پیپر کا جو لیک ہے وہ ڈاکٹرڈ ہے یا فیک ہے یا اسے موڈیفائی کر کے بنایا گیا ہے وہ اوریجنل نہیں اس کا مطلب کہ نیلیفائی ہو جاتا ہے زیرو ہو جاتا ہے یہ کہنا کہ اب کینسلیشن جو ہے ہونا چاہیے کیونکہ لیک کا کوئی بھی نشت پرمان ابھی تک سامنے نہیں ہے اور اب تک انویسٹیگیشن یہ کہتی ہے کہ جو ٹیلیگرام پر جو بھی سی بی آئی کو چیزیں ملی ہی وہ سی بی آئی نے بولا کہ اس کا فیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کینسلیشن ہے یہ انوارنٹیڈ ہے مطلب اس کے کوئی بنیاد نہیں ہے اس کا کوئی جو ہے فیکٹ نہیں ہے کہ کیوں بھئی کینسل کیا جا رہا ہے اگر ابھی تک انویسٹیگیشن میں یہ ثابت نہیں ہوا ہے ایکزام ہے کاؤسٹ سیگنیفیکنٹ ڈسٹریس اور سٹوڈنٹ بھی بہت ڈسٹریس میں ہے انگزائیٹی میں ہے ان کا ایکزپینڈیچر ہوا ہے اور پھر اگر اگر ایکزام ہوگا تو پھر ان کا ایکزپینڈیچر ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اس کے لئے انہوں نے پرپریشن بھی بہت کی تھی اور بہت پرپریشن کے بعد انہوں نے فانیلی جون کا اٹیمپ دیا تھا تو پھر سے اٹیمپ دینے کا کیا لوجک ہے جب تک ابھی یہ بات پروب نہیں ہوئی اس کے بعد اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ NTA نے جو ہے انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے فانیلیز نہیں ہوا ہے کہ لیکھ ہوا تا پہ پر نہیں لیکن اس کے بعد بھی نئے ڈیٹس آگئی اور اس میں یہ بھی بولا گیا ہے کہ CBI کو بھی بولا گیا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں جلدی سے جو بھی آپ کو لگتا ہے دارک ویب پہ تھا پیپر نہیں تھا وہ پوری کی پوری ڈیٹیل ریپورٹ جو ہے جلدی سے جلدی سبمیٹ کریں اس کے بعد یہ بھی بولا گیا ہے کہ جو بھی ایویڈنس ہے جو بھی ڈاکیمنٹیشن ہے جس کے بیسیس پہ نیٹ اگزام کو کینسل کیا گیا جیسے فار اگزامپل بہت جگہ پتایا جا رہا ہے کہ دارک ویب پہ پیپر آویلیبل تھا تو بہت بچے کہہ رہے ہیں کوئی سرٹن سرٹن ویقتی کہہ رہا تھا کہ دارک ویب پہ آویلیبل ہے اب کیسے ہو گیا دیکھو بھائی آج کی ڈیٹ میں جو چاروں اور ہمارے لوگ ہیں جو لوگ چلا رہے ہیں یہ سب چیزیں ان کی وانی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بول دیا ٹڑکانے کے لئے ایک پریکے سے avoid کرنے کے لئے جیسے لو ٹھیک ہے بول دیتے ہیں پیپر کلیر ہو گیا ہے تو یہ بولا گیا ہے اگر کی ڈاک ویب پہ پیپر ہے تو یہ بولا جا رہا ہے کسی گئے کو کہ بھائی آپ جو ہے سارے documentation دیں سارے evidence دیں کہ بھائی leak ہوا ہے pin نہیں تو اب جو ہے بھائی ماملہ ایک طریقے سے دیکھ لو supreme court میں چلا گیا ہے پی گئی ہے ابھی stay کے لئے chances زیادہ ہیں کہ stay لگ جائے گا اور جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو یہ پیپر ہے وہ ہو سکتا ہے اگرست میں نہ ہو تو کیا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے جو ہمارا exam وہ ڈیریکٹلی دسمبر میں ہو جون کو ایک بری سمجھ کے بھلا دینا پڑے گا اور جب اس کا investigation ہوگی اور investigation میں آتا ہے کہ paper leak نہیں یہ جو plea گئی ہے chances زیادہ ہیں کہ accept ہو جائے گی اور اس پہ معاملہ سنوائی ہوگی آگے چلے گا نہیں ہوتا ہے تو بھی ہو سکتا ہے exam ہو جائے لیکن ابھی بھی confusion پورا برقرار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے کون responsible ہے کیا student responsible ہے کیا کچھ دوسرے لوگ responsible ہے کیا system responsible ہے یہ بہت دھیان سے سمجھ لو کیونکہ اسی پہ آپ کے آنے والے future exam کے results based ہیں یا آپ کی overall life جو میرا experience ہے میرا اپنا opinion جو ہے وہ نہیں لیگ ہوا پھر re-exam کی data ہی اب لگ رہا ہے re-exam بھی نہیں ہوگا اب شاید سیدھے December کا paper ہوگا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ دو چیزیں ہیں اور ہیں بھی اگر directly responsibility کی بات کریں جس کی وجے سے آج یہ ہو رہا سب سے پہلا ہے ہمارا rotten examination اور education کا system مجھے نہیں پتا کہ لوگ برائی کیوں نہیں سننا چاہتے ہیں چیزوں کی اور وہ بھڑک جاتے ہیں کی رہے آپ نے کیسے بول دیا بھائی اس بات کو accept کرو کہ چیزیں بہت پرانے زمانے کی اور پرانے ڈھر پر چل رہی ہیں اس کے اندر بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں اگر آپ آج کل news دیکھ رہے ہوں گے UPSC کی آپ دیکھ لو NEET کی دیکھ لو تو آپ پاؤ گے بہت سارے لوگ پرانے چیزیں بلکل پرانی جر 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 ہیں اور میرا اپنا ماننا ہے کہ اس کو بلکل رینیو کرنے کی ضرورت ہے اب میں آپ اپنا 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 بہت اچھی یونیورسٹی سینٹر سے میں پڑھا ہوں اور وہاں پہ اگر آپ کو اپنا ٹی سی نکلوانا ہوتا ہے تو ایک آفسس سے آپ دو کلومیٹر دور جانا ہوتا ہے وہاں سے سٹیمپ لگا کے آپ دو کلومیٹر ادھر آنا ہوتا ہے اور ادھر والا آفس ادھر والے کو لیٹر بھیجتا ہے اور وہ والا ادھر والے کو لیٹر بھیجتا ہے اگر آپ کی جان پچان ہے تو یہ کوئی فورمالیٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کی نئی ہے تو آپ اپنے ساتھ بائک لے کچھ نہیں ہے اور انہی سب چکروں میں آج یہ ہماری حالت ہے دوسری ریسپونسیبیلٹی دیکھ سکتے ہو کی اگر بہت پہلے سیسی چیزیں ہیں تو آج چیزیں سامنے کیوں آ رہی ہیں اس کا کارن ہے سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے فنائٹک جو کی لائک شر سب سٹرائپ کے لیے بلکل ہی کیا ہو گئے ہیں میں شبد نہیں یوز کرنا چاہتا کہ وہ بس چاہتے ہیں کسی طریقے سے ہم attention gain کریں کچھ بھڑکا ہو کچھ مسالے دار ایسا ہو جس سے جنت بھڑھ کے جس سے کچھ sensation create کریں اور لوگ ہمیں دیکھیں ہم ہمیں look up کریں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میرا پچھلے ویڈیو میں اس بارے بات کی دی اس کی وجہ سے بھی responsibility اس کو بھی دوں گا direct responsible ہیں یہ دونوں چیزیں لیکن آج میں کچھ آگے بڑھ کروں گا مجھے پتا ہے بہت لوگ اس پر back slash بھی دینے والے ہیں بہت لوگ کہنے والے سے آپ غلط کہہ رہے ہیں لیکن میرا اپنا پر سری ماننا ہے کہ indirectly اور جو سب سے زیادہ responsibility جس کے کندھوں پہ جاتی ہے وہ ہے آپ اور ہم لوگ آم جنت یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے indirectly کہہ لو ہم آم جنت responsible ہیں جو کی ان بات کو سن کے بھڑکتے ہیں ہمیں بھڑکنے میں لڑائی کرنے میں بہت مزا آتا ہے ہمیں ایسی نیوز بہت اچھی لگتی ہیں اور اسی کا فائدہ ہیں سمجھتے ہیں میڈیا میں چلتا ہے اس میں کبھی لوجک نہیں use کرتے اپنی ریال لائف میں بھی ہم کبھی لوجک نہیں use کرتے ان فیکٹ ہمیں ترک اور لوجک use کرنے پر demotivate کیا جاتا ہے چاہے ہم society میں ہو چاہے ہم اپنے parents کے سامنے اپنی family میں ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں کو چانس ملتا ہے یہ کام کرنے کا مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب بھی political party جیتی ہے تو لوگ ایسا خوش ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان کے چاچا جیت جیت دیں ہوں اور اب جو ہے وہ ان کے دن بدل دیں گے اور کچھ بہت ہی اچھا ہو جائے گا میں یہ نہیں کہ رہا کہ آپ کسی کو support نہ کرے لیکن کیا اتنا بھاوناوں میں بہے جا رہے ہو بھائی logic سے کام لوگ کوئی بھی ویلیوز کی آدھار پر جب دیکھتے ہو ہماری ویلیوز اس سے ملتی ہیں تو اس پہ نیوچھاوار ہو جاتے ہو آج یہ جو چیزے ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ہم سب رسپونس بل ہیں جو یہ ان دریکٹ لی ہیں مطلب ان کا secondary رول ہے primary رول ہے ہمارا کیونکہ ہمیں ترق سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں بس مسالہ چاہیے ہم بڑک جاتے ہیں اور اس وجہ سے آج یہ حال ہے چاہے آپ جو education سسٹم ہے اس کا یہ حال ہے یا سوشل میڈیا پہ آپ بھرکایا جا رہا ہے سب کے پیچھے ہم ہی رسپونس بل ہیں اور بھی آپ جاننے کے پیچھے جاؤ گے سمجھنے کے پیچھے جاؤ گے آپ کا logic بڑھے گا آپ کا blind trust کم ہوگا میری ہمیشہ پریکٹس رہتی ہے یا میرا ہمیشہ ایک force رہتا ہے کہ آپ ہمیشہ logic کو prefer کریں اور blind test کرنے سے بہت زیادہ emotional ہونے سے بچیں پڑھائی لکھائی اسی لیے کی جاتی ہے بھائی ہم اپنی طرق شکری کو وقصد کریں اور میرا ultimate aim یہی ہے آپ سب کو بتا نا مجھے پتا ہے بہت لوگ کمنٹ کرنے والے ہیں کہ ایسا نہیں ویسا مجھے نہیں پتا کیا کمنٹ کریں گے اپنے سب کے logic ہے میرا ہوگا یا نہیں ہوگا اب کیا ہوگا تو بھائی دیکھو سب سے پہلی بات کی اب اگست میں پیپر ہوگا اس کے chances اب پہلے سے بھی کم ہوگئے ہیں میں دیکھو بار بار ویڈیو نہیں بناتا ہوں جب بھی کوئی بڑی خبر ہوتی ہے اور پکتا بات ہوتی ہے تب بناتا چانس بھی چانس کمی ہوگئے تے اگست میں پیپر ہوگا کی نہیں لیکن اب جب سپریم کوٹ کی پھلی کی نیوز آگی ہے تو چانس اور کم ہوگئے حالان کی اب 100% نہیں کہا جا سکتا کہ اگست میں پیپر ہوں گے بات ہاں اب آپ کو کرنا ہے آپ کو یہ بھی مان میں پیچھلی ویڈیو میں آپ کو بہت اچھے بتایا ہے جس لنک اوپر ہے اور اب آپ فیلال اپنی پڑھائی ان دونوں طریقے سے کرنی start کرنی ہے short term میں بھی دیکھتے چلو previous questions کو لگاتے چلو practice short term میں کی جاتی ہے اور long term کے سا deep knowledge جیسے maths ہو گیا reasoning ہو گیا ان کو بھی آپ کرتے چلو ان کو بھی آپ لگاتے چلو تو یہ دونوں چیزیں فیلحال کے لیے ابھی آپ کو کرنی ہے مجھے پتا ہے آپ ڈی موٹیویٹی ہیں آپ کو من بھول جاتے ہیں اور اگلا اگست کا exam دیں گے لیکن فیر notification آتی ہے شاید اگست کا exam نہیں ہوگا تو آپ کا رائے نہیں بن پا رہی ہے ایک آپ کا aim نہیں بن پا رہا ہے اس بات کو میں سمجھ سکتا ہوں لیکن جو میں نے بولا کی کون ریسپونس بل ان سب کے چیزوں کے لیے تو بہت سارے لوگ ہیں social media fanatics اور جو بھی ہمارا education system ہے سڑھا گلا ہے میرے اپنے opinion میں اور دوسرا ہم لوگ جن ہم لوگ بھاگے داری بہت زیادہ ہم لوگ ترک نہیں use کرتے اور common values کے ادھار پر کسی کو بھی اوپر چڑھا کے بیش دیتے ہیں اور جو بھی social media پر بتا جاتا ہے بہت آسانی سے بھڑک جاتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچیں اپنے ترک کو وکست کریں اپنے گیان کو نقصد کریں یہی میرا آپ سے کہنا ہے اور یہی ریزن ہے بچے مجھ سے پوچھ رہے سر میں crash course اگست کا چاہیئے میں کوئی crash course available نہیں ہے سب سے پہلے بات تو ایک ڈیڈ مہینے میں آپ کی تیاری ہونی سکتی ہے اس لیے دوسری بات کہ آپ سب دیکھ رہے ہو کہ دسمبر کی اچھے سے practice کرنا اس کی تیاری کرنا اب زیادہ سمجھ داری کا کام ہے تو full course already available ہے 20 سے زیادہ lectures ہیں آپ سب کے لیے 20 lectures دیکھ لیں اور ان کو بہت چھوٹا سا lecture دیکھ کے ہم سارے previous questions سے جوڑے ہوئے لگا لیتے ہیں اور کوئی ڈاؤ آئے تو 24 7 پوچھ لیتے ہیں اس پوری facility کو آپ use کر سکتے ہیں 20 lectures ہیں بینہ fee دیئے اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ fee آگے دیکھیں دیکھیں اور ڈیمو برات کرنے کے لیے یہ ہمارا whatsapp number ہے اس کو ضرور سے جو ہے اس پہ چارٹ کریں اور یہاں پہ آپ سارے link اور جو procedure دی جائے گا میں آپ سبھی کو یہ بولنا چاہوں گا ابھی motivation آپ کا down ہوگا کوئی بات نہیں ہے تھوڑا سمیں لے لو میں اکدم سے نہیں کہہ رہا کہ پڑھ سٹارٹ کر دیکھو بھائی جو reality ہے یہ سمیں کوئی ایسا بینا بات کے motivation کا نہیں ہے لیکن ہاں آپ اکیلے بیٹھو کچھ سمجھو اور آپ کوئی سمجھنا پڑے گا کہ جو جون کا paper ہے وہ کچھ گلتیوں سے خراب ہو گیا ہے اب اس کا result آئے گا نہیں ہو گا یہ سب بات بھول جاؤ یا اب ہی مت سوچ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جیون کتم ہو گیا ہے یا یو جیون اگلی بار سب صحیح ہوگا بس میں آپ سے اتنی ریکویسٹ کنا چاہوں گا اپنے بدھی کا ساتھ لیکن بات میں وہ آپ کے لیے اس طریقے سے سزا بن سکتا ہے یہ اس بار کا سبق ہے چلو guys i hope آپ کو سمجھ میں آگے گیا ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب پر کے لیے سبھی کو بائے اور take care